بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students and dear viewers امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے students آج ہم general mathematics ADP collection number 8 start کرنے لگے ہیں جس کے اندر ہم دیکھیں گے آج quadratic equation ہم اپنے previous lecture میں linear equation کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس کا solution بھی ہم دیکھ چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے quadratic equation یہ بھی equation کی ایک type ہے equation کی definition ہم introduction to algebra میں دیکھ چکے تھے تو آئیے چل کر آج کا اپنا lecture start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں quadratic equation کی definition سب سے پہلے students ہم اس کی دیکھیں گے definition quadratic equation کی definition ہے students ہمارے پاس an equation کہ کوئی ایسی equation of the form کہ کوئی ایسی equation جو اس form میں ہو ax square plus bx plus c is equal to 0 کہ right hand side پہ 0 ہو left hand side پہ اس طرح ہو ax square plus bx plus c is equal to 0 اور ایک جو important شرط دی ہوئی ہے condition ہے کہ a not equal to 0 کہ a کو 0 نہیں ہونا چاہیے بے شک b اور c 0 ہو جائیں لیکن a کو 0 نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ہے اگر یہ a x square کا coefficient ہی 0 ہو گیا تو ہمارا یہ یہ جو ہمارے term ہوگی x square والی یہ تو ساری 0 ہو جائے گی اگر x square والی term 0 ہو گئی تو پھر یہ quadratic equation نہیں رہے گی اس لئے یہ a کو must be not equal to 0 ہونا چاہیے یہ non-0 ہونا چاہیے آگے پھر information ہے where a b c belongs to set of real number کہ a b c کیا ہوں گے ہمارے پاس real number ہوں گے is called quadratic equation کہ کوئی equation جو اس form میں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں quadratic equation اور variable کیا ہے x تو ہم نے یہاں پہ invariable x لکھے دیا اگر یہ y square پلس y ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ variable y میں ہے تو ایسی equation جس میں x کی maximum power maximum exponent کیا ہو 2 ہو اور وہ اس form میں ہو ax square پلس bx پلس c is equal to 0 تو اس equation کو ہم کیا کہتے ہیں quadratic equation یہ کونسی form ہے quadratic equation کی standard form standard form میں کیا ہوتا ہے right hand side پہ 0 left hand side پہ ax square پلس bx پلس c is equal to 0 یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے experiments اب ہم اس کی example بھی دیکھ لیتے ہیں for example آپ دیکھ لیں 3x square minus 2x پلس 7 is equal to 0 یہاں اب اگر میں اس کو compare کروں اوپر والی equation سے اس standard form والی equation سے تو دیکھیں یہاں پہ a کی value کیا بنے گی a کی وہ value ہوتی ہے جو x square کے ساتھ ہو x square کے ساتھ coefficient کیا ہے 3 تو a کی value کیا ہوگی 3 b کی value وہ ہوتی ہے جو x کے ساتھ ہو x کے ساتھ کیا ہے minus 2 یہ minus بھی ساتھ میں آئے گا because یہاں پہ original جو standard form ہوتی ہے equation کی وہاں کیا ہوتا ہے plus تو یہ b کی value کیا آئے گی minus 2 اور c کے ہے یہ constant c is equal to 7 اسی طرح ایک اور example اگر آپ دیکھیں x square plus 7x minus 2 is equal to 0 تو اب یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation ہے because اس میں x کی maximum power 2 ہے plus 7x minus 2 is equal to 0 اور right inside میں 0 ہے standard form of quadratic equation ہے تو یہاں پہ x کا coefficient کیا ہے x square کا 1 تو a کی value کیا ہوگی 1 x کا coefficient 7 plus ہے تو b کیا ہے plus 7 اور c کیا ہے minus 2 تو اسی طرح ہم a b اور c کی value دیکھ سکتے کہ a b اور c کی value کیا ہے ایک مزید example لیتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں x square minus 2 is equal to 0 تو اب یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے یا نہیں ہے بلکل ہے یہ quadratic equation کیوں کیونکہ اس x variable کی maximum power 2 تو اب اس میں ہم دیکھیں گے a کی value کیا b کی اور c کی value ہمارے پاس کیا آئے گی 1 جو x square کا coefficient ہوتا ہے وہ کیا ہے a a value 1 b جو ہے وہ x ka coefficient x اپنی ہمارے پاس یہاں equation میں ہے ہی نہیں تو سمجھو b کا x کا coefficient b جو ہوگا 0 ہوگا جو c ہے وہ constant c یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا minus 2 تو اس طرح ہم a b اور c کی value دیکھ سکتے ہیں تو آپ باقی اور بھی example دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جن میں a b اور c کی value آپ ان کی پہچان کر سکیں اب سٹولنٹس جس طرح ہم نے previous lecture دیکھا x کا solution نکالا اس کے وائلین ان equalities میں بھی ہم نے دیکھا تا solution نکالا اور اس کو ریال لائن پہ ظاہر کرنا تو اس طرح quadratic equation کے بعد ہم اس کے solution پہ آئیں گے کہ quadratic equation کو solve کیسے کرتے ہیں اب students solution of quadratic equation جو ہے وہ تین طریقوں سے solve کیا جاتے ہیں ان کے solution نکال جاتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں there are three basic کتنے ہیں تین basic techniques ہیں یا فارمولار یا method آپ کہہ سکتے ہیں for solving our quadratic equation کو solve کرنے کے لئے تین basic techniques ہیں سب سب پہلے ہے factorization جو ہے وہ کو solve کر سکتے ہیں اگر by factorization آپ سے quadratic equation solve نہیں ہو رہی تو second پہ آپ کے پاس option ہے کہ completing scale roots کہ یہ completing scale آپ فارمولا لگا کے اس کو solve کر سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں method سے نہیں کرتے تو تیس method آپ کے پاس آتا ہے quadratic formula لگا جو ہے quadratic equation کا لگ lecture میں by factorization method سے solve کرنا دیکھیں گے quadratic equation کو by completing square سے پھر end by quadratic formula سے solve کر دیکھیں گے تو آج lecture بس ہمارا اتنے چھوڑی ساتھ تھا جس میں quadratic equation کی definition اور solution of quadratic equation کی جو basic techniques ہیں اس کے بارے میں پڑھ ہے تو آج چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو kindly سے subscribe پر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بال آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو easily من سکے تو اپنے next lecture میں ہم انشاءاللہ by factorization method سے quadratic equation کو solve کرنا سیکھیں گے تو اپنے next lecture کے لئے اللہ حافظ